السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید اخریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمر دوستو آج کی اس مسالہ دار ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گھر کے کچن میں موجود ایک الیکٹریکل ہمپلائنس مایکرو ویو اوون کے بارے میں کہ جب یہ چلتی ہے دو منٹ تین منٹ یا پھر پندرہ منٹ تو بجلی کے کتنے یونٹ کنزیوم کرتی ہے اور اگر اس کے ٹوٹل مہینے کے یونٹس زمع کیے جائیں تو پھر وہ کتنے ہ ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کے بجلی کے بل کے اوپر ایک مایکرو ویو اوون کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تو سب سے پہلی بات دوستو کہ بجلی کے یونٹس نکالنے کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کلو وارٹ آر یعنی کہ ایک یونٹ جو ہے وہ ون کلو وارٹ آر کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ آپ جس بھی چیز کے یونٹس کلکولیٹ کر ر ہیں اس کی وارٹیج کو یعنی کہ اس کے پاور کو آپ پہلے کلو وارٹ میں کنولٹ کرتے ہیں ایک ہزار سے ڈیوائٹ کر کے اور اس کے بعد وہ چیز جتنے گھنٹے آن رہتی ہے جتنے اس کے آرز ہوتے ہیں اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ٹوٹل یونٹس نکال آتے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے میں اس مایکرو ویو اوون کی ان میرنگ انسٹرومنٹس کی مدد سے پاور کلکولیٹ کروں گا اور وہ اس طرح سے کہ میں اس مایکرو ویو اوون کو آن کر کے اس کو شرف بخشوں گا کہ وہ اس پیزا کو جو ہے وہ گرم کرے تو اس کو گرم کرتے وقت وہ جتنی بھی پاور کنزیوم کرے گا وہ پاور ہم کلکولیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس مایکرو ویو اوون نے کتنے یونٹس بجلی استعمال کی تو دوستو وارٹ نکالنے کا یا پاور نکالنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وولٹیج ضرب کرنٹ ضرب پاور فیکٹری تو دوستو بجلی کی اس ساکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دو سو اٹھائیس وولٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو وول اٹھائیس یوں کہ ہمارا ملٹی میٹر شو کر رہا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے ہوگی اس مایکرو ویو اوون کی کرنٹ اور اس کو فائنڈ کرنے کے لیے میں استعمال کروں گا یہاں پر اس ڈیجیٹل کلیم میٹر کا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی گزرتیوی تار کے اوپر اگر آپ اس کو کلیم کرنے تو وہ اس کے اندر سے گزرتیوی کرنٹ جو ہے وہ آپ کو اس ڈسپلی کے اوپر شو کر دیتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک وائر کی کرنٹ شو کرتا ہے اور اس پاور کیبل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دونوں وائرز آ رہی ہوتی ہیں فیز اور نیوٹرل تو اگر میں اس کو ڈریکٹ اس کے اوپر لگا دوں تو پھر یہ ویلیو زیرو شو کرے گا اس لی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ میل فی میل پلگ جو ہے وہ یہ بنا لیے ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے بجلی کی اس ساکٹ کے اندر لگا لیتا ہوں اور اب میں جو مایکرو ویو اوون کا یہ پلگ ہے یہ اس کے اندر انسلٹ کروں گا اور اس کے بعد جو کلیم میٹر ہے وہ ان میں اسے ایک وائر کے اوپر کلیم کروں گا تو مجھے کرنٹ آ جائے گی تو چلیے دوستو اب اس مایکرو ویو اوون کے اندر جو ہے وہ اس پیزا کو رکھ لیتے ہیں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے اور اس کا جو ٹمپریچر میں یہاں پر سیٹ کروں گا وہ دوستو کروں گا ہائی اور اب اس کا ٹائم دوستو میں رکھ لیتا ہوں ٹوٹل ون سینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مایکرو ویو اوون ہے دوستو یہ آن ہو چکا ہے اب دوستو میں اس ملٹی میٹر کو آن کر کے اس کی رینج کو کرنٹ کے اوپر رکھ لیتا ہوں اور آپ کو میر کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ملٹی میٹر اس وقت کتنی کرنٹ لے رہا ہے تو دوستو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پوائنٹ سیون نائن ایمپیر یہ جو مایکرو ویو اوون ہے یہ کرنٹ ڈراؤ کر رہا ہے یعنی کہ فور پوائنٹ ایٹ فور ایمپیر جو ہے وہ اس مایکرو ویو اوون کی اس حالت میں کرنٹ ہے جس وقت یہ پیزا کو گرم کر رہا ہے تو اب دوستو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وولٹ میٹر ہمارے وولٹی شو کر رہا تھا دوستو اٹھائیس کرنٹ اس مایکرو ویو نے لی فور پوائنٹ ایٹ فائیو ایمپیر اور پاور فیکٹر کی جو ویلیو گھر میں ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے تقریباً زیرو پوائنٹ نائن دوستو یہ جو پاور فیکٹر ہوتا ہے یہ کافی ایک ایمپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے کسی بھی لوڈ کی پاور کنزمشن کے بارے میں خاص طور پر بجلی کے بل کے اوپر یہ کافی اثر انداز ہوتا ہے تو اس پاور فیکٹر کے اوپر میں ایک نہائی تھی ششکوں سے بھرپور ویڈیو پہلے آلوڑی بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے یا پر میرا چینل وزٹ کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بارال گھر میں جو اس کی ویلیو رہتی ہے وہ رہتی ہے 0.9 تو وارٹ نکالنے کے لیے میں 228 وولٹ ضرب 4.85 ایمپیر کرنٹ ضرب 0.9 پاور فیکٹر ان تینوں کو جب ملٹیپلائی کروں گا تو یہ انصر آئے گا دوستو می میرے پاس 995 وارٹ یعنی کہ اس پیزا کو گرم کرتے وقت اس مایکرو ویو اوون نے ٹوٹل 995 وارٹ کی پاور کنزیوم کی راؤن فیکر کر لیتے ہیں یعنی کہ 1000 وارٹ تقریباً اس مایکرو ویو نے خرچ کیے تو اب دوستو یونٹ نکالنے کے لیے اس 1000 وارٹ کو سب سے پہلے ہم نے کلو وارٹ میں کنورٹ کرنا ہے یعنی کہ 1000 سے ڈیوائٹ کرنا ہے تو یہ انصر آئے گا دوستو میرے پاس 1000 وارٹ اب اس کو ہم نے اور سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو فرض کر لیں دوستو لٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے مایکرو ویو اوون کو صرف پندرہ منٹ کے لیے آن کرتے ہیں دو منٹ صبح کیا دو منٹ اوپیر کو کیا اسی طرح بیچ بیچ میں آپ ڈیلی یوز کرتے رہے توٹل جو ہے وہ ایک دن کے پندرہ منٹ ہم جو ہے وہ لگا لیتے ہیں تو اب چونکہ پندرہ جو ہیں وہ منٹ ہیں لیکن ہمیں چاہیے گھنٹے تو پندرہ کو ساٹھ سے ہم کریں گے ڈیوائیڈ اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے ون کلو وارٹ سے جو کہ اس کی پاور تھی تو یہ ٹوٹل آن دوستو ہمارے پاس 0.25 یونٹس یعنی کہ آپ کا مایکرو ویو اوون اگر چلتا ہے پندرہ منٹ تو پھر 0.25 یونٹ یعنی کہ سوہ یونٹ بجلی وہ استعمال کرے گا اب یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ آپ کے گھر میں جو مایکرو ویو اوون ہے وہ بھی ایک ہزار وارٹ ہی خرچ کرے تو اگر آپ کے پاس یہ جو ملٹی میٹر ہے یا پھر یہ کلائم میٹر ہے یہ نہ ہو تو بالکل ایک آسان سا طریقہ ہے آپ اپنے مایکرو ویو کی جو پاور ہے اس کو دیکھ س اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مایکرو ویو اوون کی بیک سیڈ پہ ایک دیکھنا ہے سٹکر ہر مایکرو ویو اوون کی بیک سیڈ پہ دوستو ایک اس طرح کا سٹکر لگا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی ریٹنگ لکھی ہوتی ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انپوٹ 1200 وارٹ لکھا ہوا یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ مایکرو ویو اوون اپنی فل کیپیسٹی کے اندر تقریبا 1200 وارٹ پاور کنزیوم کرتا ہے اور آپ نے پریکٹیکلی بھی میٹر سے دیکھا تھا کہ یہ تقریبا 1000 وارٹ آ رہی تھی تو یہ تقریبا اس کی پاور 1000 سے 1200 وارٹ کے بیچ میں ویری کرتی رہتی ہے تو اگر 0.25 یونٹ ایک دن میں استعمال کرتا ہے تو اگر آپ پورے مہینے کا یعنی کہ 30 دنوں کا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آنسر آئے گا دوستو آپ کے پاس 7.5 یونٹ اور اگر آپ 30 منٹ کے حساب سے چلیں گے تو پھر آپ کے پورے مہینے کے یونٹ بنیں گے 15 یونٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مایکرو ویو اوون ہے وہ تقریبا اگر آپ 15 منٹ سے 30 منٹ کے درمیان میں ڈیلی یوز کرتے ہیں تو آپ کے منتھلی جو ہے وہ 10 سے 15 یا 20 یونٹ استعمال کرتا ہے اب ان تمام یونٹس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں پر یونٹ پرائس کے ساتھ جیسے آئسکو کا جو ٹیریف ہے وہ ہے 100 یونٹ سے نیچے نیچے ہر یونٹ جو ہے وہ 5 روپے 89 پیسے کا ہوتا ہے تو میں 15 کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 5 روپے 89 پیسے کے ساتھ تو یہ آنسر آتا ہے تقریبا میرے پاس 87 روپیز اس کا مطلب ہے کہ تقریبا 87 یا 100 100 روپے کی بجلی آپ کا مایکرو ویو اوون استعمال کرتا ہے منتھلی لیکن رک جائیں ابھی اس میں مکس کرتے ہیں ڈالڈا یعنی کہ گرمنٹ چارجز اور سپلائی کمپنی کے چارجز تو گرمنٹ چارجز ہوتے ہیں دوستو دو قسم کے ایک ہوتے ہیں الیکٹری سٹی ڈیوٹی جو کہ 1 پرسنٹ ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے جی ایس ٹی یعنی کہ جنرل سیل ٹیکس جو کہ پاکستان میں اس وقت 17 پرسن یا 18 پرسنٹ چل رہا ہے تو یہ تقریبا 15 یا 16 روپے بنتے ہیں تو یہ بھی اگر آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ تقریبا 100 سے 120 روپے آپ کے پاس یہ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سپلائی کمپنی کے چارجز میں سب سے خطرناک چیز جو آج کل لگ رہی ہے جیسا کہ فیول پرس ایڈجیسمنٹ اس کا جو آج کل ریٹ چل رہا ہے وہ پر یونٹ جو ہے وہ تقریبا 1.5 روپیز آپ لگا لیں اگر تو 15 یونٹ کے حساب سے آپ کے تقریبا 22 یا 23 روپے یہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کا مایکرو ویو اوون ایک مہینے میں 15 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے تو تقریبا 1500 سے 200 کے بیچ میں آپ کا یہ خرچ آئے گا لیکن چونکہ یہ مایکرو ویو چھوٹا ہے 1000 وارٹ جیسی کنزیوم کر رہا تھا اگر آپ کا مایکرو ویو بڑا ہے 1600 وارٹ کا یا پھر 2000 وارٹ کا تو پھر اس حساب سے وہ بجلی کنزیوم کرے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے گھر میں موجود بجلی کی تمام اشیاء کے یونٹ سیکھ کرنا چاہتے ہیں کہ کونسی چیز کتنے یونٹ ایک مہینے میں استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ساری چیزوں کو ون بائی ون بریفلی ایکسپلین کیا ہے تو دوستو مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور اب آپ بھی اپنے گھر کے مایکرو ویو اون کی جو پاور ہے جو اس کی یونٹس کنزمشن ہے وہ چیک کریں گے تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آئندہ بھی اس طرح کی الیکٹیکل سے ر لیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ